اسلام علیکم میرے بہت سے فرنڈز میرے بہت سے ریلیٹیوز میرے بہت سے فیملی فرنڈز بہت سے لوگوں نے اپنے پرسنل لائف کے جو ریل بیسٹ ان کے ساتھ پیرانورمل ہیپننگز ہوئی ہیں ان لوگوں نے مثلا شیئر کی ہیں اور وہ سب ہیپننگز میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس چینل پر لے کر آتی ہوں آج کی جو ہر سٹوری جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ہماری ایک فیملی فرنڈ ہے انہوں نے شیئر کی ہے اور یہ ان کے ساتھ پرسنلی یہ ہپننگ ہوئی تھی آج سے دو سال پہلے کی بات ہے وہ لوگ ہمیشہ سمر میں مری جاتے ہیں وہاں پر سٹی کرتے ہیں دو ماہ کے لیے ایک ماہ کے لیے مگر وہ لوگ جاتے ضرور ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ دو سال پہلے کی بات ہے ہم لوگ مری گئے تھے تو اس دفعہ جو ریزورٹ ہم لوگوں نے بک کروایا تھا ہم لوگ دو فیملیز تھے تو وہ ذرا تھوڑا سا ماؤنٹینز کے اوپر کر کے تھا یعنی وہاں پر جانے کے لیے بہت سے سیڑھییں تھیں جن پر چڑھ کے اوپر جاتے تھے پھر آگے وہ ریزورٹ تھا اور اس کے رومز تھے تو وہ بتاتی ہیں ہم لوگ جیسے کہ دو تین فیملیز تھیں تو ہم نے ساتھ ساتھ دو تین رومز ہم نے لے لئے تھے تو وہ بتاتی ہیں ابھی پہلا دن ہی تھا تو ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے کافی دیر ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھکے ہوئے بھی تھے کھانا بھی ملکے کھایا کافی انجوائے کیا تو ہم لوگ نہ اپنے اپنے رومز میں سونے کے لیے چلے گئے تو کہتی ہیں کہ آرام سے ہم لوگ سو گئے یعنی تھوڑی بہت عجیب سی وہاں پر ایسے فیل ہوتا تھا جیسے باہر کوئی چل رہا ہے رات کا ٹائم تھا تو ایسے فیل ہوتا تھا کہ اتنی انچائی پر اب کون ہو سکتا ہے رات کے ٹائم یعنی پر سیلیکٹیف لوگ آتے ہیں جن لوگوں کی بوکنگ ہوتی ہے وہی لوگ آ سکتے ہیں وہاں پر لیکن اتنے سناٹے کے باوجود وہاں پر ایسا فیل ہوتا تھا جیسے نہ پتہ نہیں کوئی یہ باہر سے چل کے جا رہا ہے یا کسی کی نہ ایسے فیلنگز آتی تھیں کہ کوئی اور چیز بھی وہاں پر ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اتنا خاص اس پر فوکس نہیں کیا اور ہم لوگ نہ سو گئے اگلے دن ہم لوگ جا گئے سب فریش ہوئے سب نے پھر سارا دن ہم لوگوں نے کوب انچائے کیا پارٹی کی دس اینڈ ڈائٹ گیٹ ٹوگیدر کیا سب کے ساتھ مل کے تو شام ہو گئی ایسے ہم لوگ گومنے پھرنے کے لیے باہر چلے گئے جب واپس آئے تو کافی رات ہو چکی تھی تو وہ کہتے ہیں ایسے ہم لوگ سونے شلے گئے ہیں آدھی رات کا ٹائم تھا آلموسٹ دو سے دہائی بچے کا ٹائم ہوگا تو اچانک سینہ ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی ان لوگوں کو اپنے روم کے باہر سے جو ان کی ونڈو والی طرق تھی اب وہ اتنی رات کو اتنا چھوٹا بچہ وہ لوگ سارے ایک دفعہ تو جا کر بیٹھ گئے کیونکہ بہت زیادہ بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اب وہ لوگوں میں سے کسی کاملے کا بھی اتنا چھوٹا بچہ کوئی بھی نہیں تھا اب وہ لوگ ظاہری پاتھا ہے کہ ایک دم سے اگر ایسی سیچویشن ہو کہ آدھی رات کا ٹائم اور کسی بچے کے رونے کی شدید آوازیں آ رہی ہوں تو ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے اب باہر اتنی شدید تھنڈ تھی اتنی آدھی رات کا ٹائم تھا تو بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مسلسل آ رہی ہیں اب ہم لوگ ایک دوسرے کے موں کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہاں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ان کے جو ڈور بیل بچے اب وہ لوگ اور چونکے کہ یہ ڈور بیل اس ٹائم کس نے بجائی ہے اب حمد کر کے ان میں سے وہ جو تھی انٹی وہ وہ لوگ گئے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے تو انہوں نے پوچھا کون دو سے تین دفعہ پوچھا کون پھر بیل بچے لیکن آگے سے بولے کوئی بھی نہ اب ان کا تجسس اور بڑھ گیا کہ ایک آدھی رات کو اتنی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں پھر دو بیل بھی بج رہی ہے تو وہ لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے نا تو ان لوگوں نے اپنے روم کی لائٹ بھی آن کر لی اور وہ نہ آکے بولے نہ اور بیٹھ کے تھوڑی در کے بعد پھر بچے کرونے کی آوازیں آنے لگیں اب ٹائم تقریباً تین بچ کے تھے پھر ڈور پیل بچنے لگیں اب انہوں نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہمت کرے کہ پوچھا کون ہے بولتے ہی انہیں آگے سے تو ایک عورت کی آواز آئی پریز دروازہ کھلیں ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو کی ہے اور نہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے پریز اس کے لیے نا ہمیں دو چاہیے انہوں نے ٹائم دیکھا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی انانسا ایریا ہے کوئی روبری کے سین میں نہ آیا ہو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کیسے دروازہ کھول دیں ہمیں کیا پتہ کون ہے تم اور اتنی رات کو ادھر کیا کر رہے ہو آپ لوگ نا تو پھر وہ آگے سے جو بھی تھی وہ لیڈیز تھی وہ کہنے لگی نہیں پریز آپ دروازہ کھولیں ہم لوگ ہمیں مدد چاہیے ہمارا بچہ رو رہا ہے نا ہماری گاڑی خراب ہو گیا میں بڑی مشکل سے اوپر جڑکی آئی ہوں تو پھر ایسی ویسی کوئی بات نہیں دروازہ کھول اس نے بہت فورس کیا انہوں نے خیر حمد کر کے نا دروازہ کھولا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے روم کے آگے ایک چھوٹی سی بالکنی کہہ لیں ٹیرس کہہ لیں وہ بناوا تھا اور اس کے ساتھ سیڑھییں تھیں جو نیچے جا رہی تھیں اور آگے سارے رومز تھے اب وہ سیڑھیوں کا جو فرس ٹیپ تھا اس طرف وہ کھڑی ہوں تھی ان کے دروازے کے آگے نہیں تھی ایک تو یہ بھی حیرانگی کی بات تھی کہ یہ بیل بجا کر وہاں جا کر کیوں کھڑی ہے اتنی ٹھنڈ میں انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے آپ کون ہے نا تو آگے سے کہتی ہے کہ نا عورت تھی ایک نا اس نے بٹا وغیرہ لیا ہوا تھا چھوٹا سا بچہ اٹھایا تھا اب بچہ رو بھی نہیں رہا تھا تو کہتی ہے کہ نا ہماری گاڑی خراب ہوگی ہے میرے ہسپنٹ نیچے ہی ہے میں بڑی مشکل سے اوپر آئی ہوں ہمیں تو نا دودھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو خود یہاں پر جیسے ہم لوگ یہاں پر اپنی چھوٹییں گزارنے آئے ہیں تو ہمارے پاس فریش دودھ تو نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ جو ڈگویں والے ہوتے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اب ہمیں ایک نا ملک پیک اس میں سے دیتے ہیں اب وہ لوگ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نا ادھر ہی کھڑے ہو ہم لہا رہے ہیں اب نا جب وہ لینے گئے تو واپس آئے تو وہ انکل بھی ان کے ساتھ تھے وہ آنٹی نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں ابھی وہ ان کے پاس دروازے کے پاس آنے ہی لگے تھے تو وہ سموکنگ کرتے تھے انہوں نے نا لائٹر آن کر کے سگرٹ لگانے کے لئے جیسے لائٹر جلایا وہ چیز تو چیخ مار کے نہ جیسے انگارے ہوتے ہیں ہوا میں اڑ گئے ان کی چیخیں نکل گئیں یہ کیا اب ماجرہ ہے ایسے کیسے ممکن ہے انہوں نے فٹا فٹ اپنا دروازہ بند کیا اور اندر آکے بیٹھ کے آئے تو کرسییں بڑھنی شروع کر دی یہ کہا جیب سا خوف تاری ہو گیا سب ترکی یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ پہلے وہ بچہ اور عورت بن کے کھڑے تھے اس کے بعد وہ اچانک سے جیسے ہی آگ جلائی ہے وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے تو کرسی پڑھنے لگے اب خوف کہ ہمارے کسی کو نیند بھی نہ آئے اتنے بھی ان لوگوں کو حمد نہیں پڑی کہ وہ اپنے ساتھ والے رومز کے جو ریلیٹف سے ان کو کال کر کے جگال ہیں تھوڑی در کے بعد خوفناک بلیوں کی باہر سے رونے کی آوازیں لگے ایسے آنے لگے جیسے باہر بلییں چیخ رہی ہیں رو رہی ہیں کسی کی حمد نہ ہو کہ وہ اس طرف جا کر دیکھ پی سکے کہ وہاں پر چیز کیا ہے تو نا اچانک سے نا بڑی انہوں نے آیتر کرسیوں پڑھنی شروع کی اچانک سے حمد کر کے انہوں نے تھوڑی سی ونڈو کھول کے دیکھا تو وہ لوگ کیا دیکھنے ہیں کہ اتنی کداور اتنی کالی کوئی چیز درکتوں میں سامنے کھڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے پھر دروازہ بند کر دیا اور انچی انچی آیتر کرسی پڑھنا شروع کر دی اب رات کافی ہو چکی تھی یہ کام چلتے چلتے بھی تقریباً بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور موسٹ فجر کی ازانوں کا ٹائم ہو گیا تھا اتنی خوفناک بلیوں کی آوازیں تھیں جیسے وہ لڑ رہی ہیں جیسے وہ رو رہی ہیں جیسے وہ چیخ رہی ہیں تو جیسے یہ فجر کی ازانیں ہوئیں وہ آوازیں بند ہو گئیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا ہے کہ وہ اتنی خوفناک رات ہم لوگوں نے کیسے گزاری ہے وہ بہت زیادہ خوفناک رات تھی اس کا چہرہ ابھی بھی جب ان کو یاد آتا ہے تو وہ لوگ ڈھر جاتے ہیں پھر اس کا ایک دم سے آگ کو دیکھتے ساتھ اتنی خوفناک چیخ مار کر غائب ہونا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نئی جگہ پر انسان جائے اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ ہیپننگ ہو تو کیا ہوتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ اس سے ویلے نیکس ڈے ہم لوگوں نے وہ اس وقت خالی کر دیا ہم لوگ وہاں پر ایک دن بھی نہیں رکے اور یہ ہماری زندگی کا ایسا ناقابل فراموش انسیڈنس ہے جس کو ہم کبھی بھی بھلا آنی سکتے ہیں اور غیر مری مخلوق کبھی کبھی انسان کو اس طرح سے بھی تنگ کرتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں کوئی اور روٹ لے کر مگر کہا یہ جاتا ہے کہ جو چڑیل ہوتی ہے یا جس کو دائن بولا جاتا ہے جو وچ ہوتی ہے اس کے پاؤں الٹے رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا پاؤں نہیں سیدھا کر سکتی اور یہ چیزیں آگ سے بہت زیادہ ڈڑتی ہیں جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی وہ وہاں سے ڈسپیئر ہو گئی چیخ مار کر غائب ہو گئی وہ بتاتی ہیں وہ بہت خوفناک رات تھی اتنی شدید تھنڈ میں وہ رات ہم لوگوں نے جیسے گزاری وہ ہم جانتے ہیں سو ووٹ کے جب انہوں نے اپنے دوسرے ریلٹس کے ساتھ یہ بات شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی ہمیں تو بس یہی لگ رہا تھا کہ باہر بلیوں کی آواز آ رہی ہے وہ بلییں جیسے خوفناک طریقے سے رو رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں دوسرے کے ساتھ اس طرح کی آوازیں ہمیں تو بس آ رہی تھی پھر انہوں نے یہ ساری بات بتا کر وہ لوگ مہا سے کسی اور ہوتل میں شفٹ ہو گئے جس نظر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانییں کیسی لگتی ہیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ نکھے بات